ہلو فرنڈز میں آپ کا دوست وی کے پھر آیا ہوں ایک نئی الیکٹری سکوٹر لے کے فرنڈز آج ہم بات کرنے والے ہیں کماکی کی ڈی ٹی تھاوزنڈ موڈل کے بارے میں دوستو بہت شاندار الیکٹری سکوٹر ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ بات کریں گے کی پرائزنگ کیا ہے کتنی رینج ملتی ہے کیا ٹاپ سپیڈ ہے چارجنگ ٹائم کیا ہے اور اس میں کیا ڈیفرنٹ فیچرز ہیں اور کیا یہ گاڑی آپ کے لیے بیسٹ رہے گی ہے نہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اور جانتے ہیں سب سے پہلے اس کے پرائزنگ کی بات دوستو تو فرنڈز ایک شوروم جو اس کا پڑ رہا ہے دوستو وہ ہے ایک لاکھ اکیس ہجار ایک سو چالیس روپے اور جو گاڑی آپ کو اون روڈ پڑ جائے گی تو ایک لاکھ بتیس ہجار روپے کے آس پاس آپ کو یہ گاڑی اون روڈ پڑنے والی ہے رینج کی بات کریں تو کمپنی نے کلیم کی ہے ایک سو بیس سے ایک سو چالیس کلومیٹر کی رینج دوستو ایکو موڈ پہ اور اگر ہم ٹرو رینج کی بات کریں تو ایک سو دس سے ایک سو تیس کلومیٹر کی ٹرو رینج آپ کو اس میں ایزلی اچھی ہو جاتی ہے دوستو تو ایک سو دس پلس کی رینج آپ مان کر چلیے تو ایک لاکھ بتیس ہجار روپے کی گاڑی اور ایک سو دس کلومیٹر کی رینج آپ کو ایزلی مل جاتی ہے اب اگر ہم ٹاپ سپیڈ کی بات کریں تو ستر سے اسی کلومیٹر کی ٹاپ سپیڈ کمپنی نے کلیم کی ہے فرینڈز تو ہم نے ستر پلس یہ گاڑی بہت ایزلی بھگا رکھی ہے دوستو تو سیونٹی پلس کی ٹاپ سپیڈ آپ مان کر چلیے جو کی ہائیوے کے لیے اس ویلے سیٹی کے لیے دونوں کے لیے بہت ہی بیسٹ ٹاپ سپیڈ ہے دوستو چارجنگ ٹائم کی بات کریں تو چار سے پانچ گھنٹے میں آپ کی گاڑی فل چارج ہو جائے گی اور فل چارج پہ آپ کی گاڑی 110 سے زیادہ کی رینج دوستو پروائیڈ کر دے گی اس کے بریکنگ سسٹم کی بات کروں تو اس میں آپ کو دول ڈسک بریکنگ سسٹم ملتا ہے دوستو فرنٹ میں بھی ڈس بریک ہے اور ریئر میں بھی ڈس بریک ہے تو بہت ہی کم گاڑی ہیں جس میں آپ کو دول ڈسک بریکنگ سسٹم مل رہا ہے تو 1,32,000 کی رینج میں آپ کو اس گاڑی میں ڈول ڈسک ملنے والے ہیں دوستو اس کی لائٹنگ کی بات کروں تو LED فرنٹ ملے گی اس کے ساتھ ساتھ LED ورنکلز بھی ملیں گے اور اس میں فرنٹ میں LED DRL لائٹ بھی دی گئی ہے جو کی اس کی خوبصورتی کو دوستو اور زیادہ انہانس کرتی ہے بوٹ سپیس کی بات کروں تو 18 لٹر کا اس میں آپ کو بوٹ سپیس مل جائے گا جو ادر الیکٹری سکوٹر کے ساتھ اگر ہم کمپیر کریں تو بہتر ہے ایکو موڈ میں آپ کی گاڑی 110 کلومیٹر کی سے زیادہ کی رینج پروائیڈ کر دیتی ہے سپورٹس موڈ میں تھوڑا کم ہو جاتا ہے اور تربو موڈ میں یہ گاڑی بہت شاندار پرفومنس دکھاتی ہے دوستو بہت بہترین ایکسلیریشن مل جاتا ہے تربو موڈ میں اب کچھ اس کے کی کے فیچرز کی بات کرتے ہیں دوستو اس میں آپ کو کیلیس اینٹری مل جائے گی ساتھ ہی کیلیس کنٹرول مل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اس میں پارکنگ اسسٹن مل جائے گا کروس کنٹرول مل جائے گا سویدھا بھی دوستو اس میں مل جاتی ہے اور اس میں ہمیں چار کلر ویرینٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں چاروں ہی بہتی شاندار ہیں دوستو چاروں ہی بہتی یونیک کلر ہیں تو فرنڈز اب بات کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک لاکھ 32 جار روپے کھرچ رہے ہیں تو کیا یہ گاڑی آپ کے لئے بیش رہے گی تو فرنڈز اگر ہم ادھر الیکٹری سکوٹر کے ساتھ کمپیر کریں تو کچھ ہی گاڑیاں ہیں جو آپ کو اتنی سویدھائی دے رہی ہیں پلس ایسی رینج دے رہی ہیں اس میں سے جیسے کیا ادھارن کے روپ میں ہم اس کو اولا ایس ون ایئر سے دوستو کمپیر کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی آپ کو ایک لاکھ تیس ہجار روپے کے آس پاس وہ گاڑی پڑ جائے گی اور اس میں بھی آپ کو 110 سے 125 کلومیٹر کی رینج مل جاتی ہے جو کی اس میں بھی ایک لاکھ بتیس ہجار میں آپ کو 110 سے 130 کلومیٹر کی رینج ایسلی اچھی ہو جاتی ہے اس کے top speed کی بات کریں تو اس میں آپ کو 90 کلومیٹر کی top speed ملے گی بٹ اس میں آپ کو 70 پلس کی top speed ملے گی دوستو اتنا ہی فرق ہے بٹ اولا میں آپ کو ڈوال ڈسک بریکنگ سسٹم نہیں ملے گا اس میں آپ کو ڈوال ڈسک بریکنگ سسٹم looks کے معاملے میں بھی بہت ہی بیٹر گاڑی ہے دوستو تو فرنڈز ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں جرور بتائیے گے اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے اس الیکٹری سکوٹر کو لے کر تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ہم آپ کی کوئیری کو جرور کمپلیٹ کریں گے اور اگر چاہتے ہیں آپ کی ہم اس الیکٹری سکوٹر کا کسی اور الیکٹری سکوٹر کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈز ویڈیو کیسی لگی جرور بتائیے گا ویڈیو کو وچ کرنے کے لئے دنیواد